اسلام علیکم میں آپ کا مزمان راجہ مجھے ارمان آپ دیکھ رہے ہیں یہ نن نیوز آج ہم تحصیل خانپور زلہ ہریپور کے گاؤں جب میں تحصیل لائے ہیں یا ہم روڈ کے والے سے کچھ کفتبو کرتے ہیں اسلام علیکم سر آپ کو اس روڈ کے والے سے پہلے کیا مطلب آپ روڈ ٹوٹا پوٹا ہوا تھا روڈ سرک بنی سے آپ کو کیا سولر میں اثر ہوئی ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ سوشل میڈیا وغیرہ کہ انہوں نے مسئل کو آئی لائٹ کی ہے ابھی ہمیں کافی سوگلوں تو بھی اس روڈ کی اس سے پہلے تو ہمارے لیے مشکلات نہیں تھی بلکہ ناممکن تھا کہ ہمارے گاؤں میں لوگوں کا آنا جانا اور سپیشلی جو ہمارے شہروں کے دوست احباب تھے ان کا تو ہمارے پاس آنا ہی ناممکن تھا شادی بیار غمی خوشی کے تمام مواقعوں پر ہمارے پاس لوگوں کا آنا کافی مشکل تھا کہ روڈ کا پہنچنا ہی بہت مشکل تھا سڑک برای نام تھی اب الحمدللہ یہ نہ صرف بلیک ٹاپ ہوگی ہے بلکہ اس پہ کافیت تا کام بھی ہو چکا ہے ابھی اس کے شرڈرز کا کام جاری ہے اس وقت آپ نے روڈ کا وزر بھی کیا ہوگا اور دوسری اس کے ساتھ یہ چونکہ گاؤں جب کا ہی روڈ ہے لیکن اس کے ساتھ ملکہ تقریباً چار سے پانچ یونین پوصل لگتی ہیں جن میں ڈھک کتوا اسپیشلی یہ درہ کا علاقہ ہے آگے ہمارا ساتھ دو ملکہ گاؤں ہیں گاؤں ترار اور گاؤں خوالہ پائن ان کو دی اس وقت کا سب سے بڑا فائدہ ہے اس کے ساتھ آگے دو گاؤں اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکتے ہیں ایک سنجیلا اور اس کے ساتھ چھجیاں گماؤں ان کے لیے یہ شارٹ روٹ ہے ایک تو موٹر وے کے ذریعے وہ اسلام آباد آسانی سے پہنچ سکتے ہیں ان کے لیے انتائی فائدہ باندی روڈ کے والے سے ہم بات چیت کرتے ہیں عمام سے کہ ان کو کتنی روڈ کے والے سے ان کے کیا محقق ہے اور اس سے پہلے ان کو کیا مشکلات تھی اسلام علیکم مہالیکم سلام توڑی بڑے روڈ تھے ابھی بہت اچھا ہو گیا انشاءاللہ بہترین روڈ ہمارا باندیا ہے آپ کو اس سے پہلے مطلب کیا مشکلات تھی روڈ کے والے سے کتنا ٹائم لگتا تھا بہت مشکلات تھی چار کنٹے لگتے تھے ہم گاؤں میں پہنچتے تھے بہت اوکے بہت مشکل سے پہنچتے تھے ابھی تو آدھے گھنٹے کا راستہ مارا ہو گیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا جی بہت برمیربانی